السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں انفرمیشن سٹوڈی یوٹیو چینل فرنڈز اگر آپ بھی اپنے گوگل ایڈسنس کے اکاؤنٹ کو کسی نہ کسی ریزن کی وجہ سے ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے اپنے گوگل ایڈسنس کے اکاؤنٹ کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں تو چلیئے جی سٹارٹ کر لیتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے اپنے گوگل ایڈسنس کے اکاؤنٹ کو گوگل کروم کے جو بروزر ہے اس میں اوپن کر لینا ہے ہمارے سامنے اس طرح کا انٹرفیس اوپن ہو جائے گا اب یہاں پر ہمیں لیو لیفٹ ہینڈ سائٹ کی طرف ٹوپ پہ تین شوٹ شوٹی لائنیں شو کر رہا ہے تو آپ نے سمپلی ان لائنوں پہ کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ کلک کریں گے ہمارے سامنے اس طرح کا انٹرفیس اوپن ہو جائے گا اب یہاں پر ہمیں اکاؤنٹ کا اوپشن شو کر رہا ہے تو آپ نے سمپلی اکاؤنٹ کے اوپشن پر کلک کر دینا ہے ہمارے سامنے اس طرح کا منیو اوپن ہو جائے گا اب یہاں پر اگر میں زوم کر کے آپ کو دکھا سکوں ہمیں اوپشن شو کر رہا ہے کلوز اکاؤنٹ کا تو آپ نے اس والے اوپشن پر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ کلک کریں گے یہاں پر ہمیں ڈیفرنٹ اوپشن شو کر رہا ہے تو آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے جو آپ کو ٹوپ پہ اپشن شو کر رہا ہے یوٹیوب اکاؤنٹ کے نیچے آئی انڈسٹینڈ آپ نے اس کے اوپر چیک لگانا ہے پھر اس کے نیچے آئی ایکسپ Terms and Conditions آپ نے اس کے اوپر چیک لگا دینا ہے پھر اس کے نیچے آپ نے Reason Explained کرنی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے Other کی Option پر کلک کر دینا ہے اگر کوئی Reason ہے تو ٹھیک ہے Otherwise آپ کیا کریں Other کی Option پر کلک کر کے I have read and آگے جو بھی لکھا ہوا ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر چیک لگا کے Close My Account کے Option پر کلک کر دینا ہے جیسے ہی یہ سارے کے سارے چیک لگا کے اس والے Option پر Close My Account کے Option پر کلک کر دیں تو تھوڑی سی لوڈنگ ہونے کے بعد ہمارے سامنے جو نیا وارا انٹرفیس ہوگا وہ اوپین ہو جائے گا یہ Final Step ہوگا جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کر دیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا Google Adsense کا جو اکاؤنٹ ہے وہ یہاں پر successfully delete ہو چکے ہیں اب اس کے آگے گاری جو ویڈیو ہوگی اس میں میں آپ کو explain کروں گا کہ آپ نے کس طرح سے نیا والا جو Google Adsense کا اکاؤنٹ ہے وہ کیسے apply کرنا ہے آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ اللہ نے گہبان السلام علیکم